بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسکرائبر رمضان القریم رمضان المبارک اور رحمتوں کے مہینے کی آمد آمد ہے اور آج جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتی ہوں پہلے سب سے آپ حدیث مبارک سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ صبر شکر اور عبادت کا مہینہ ہے اس مہینے اس ماہ مبارک کی عبادت کا سواب ستر درجہ عطا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم ایک جیسے نیکی کرتے ہیں تو ہمیں جب ہم رمضان مبارک میں ایک نیکی کرتے ہیں تو ستر ہزار نیکیوں کا سواب ہمیں ملتا ہے تو اسی طرح رمضان مبارک کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے جو کوئی اپنے پروتگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنوبی حاصل کرے گا اس کی بہت بڑی اللہ پاک نے نیمتیں رحمتیں عظمتیں اس انسان کے لئے عطا فرمائیں گے اسی حدیث کے ساتھ تھوڑا سا رمضان کا مفہوم آپ کو بتا دوں رمضان مبارک کی جو وزائف آپ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یا آنے والی فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ایسے نیا وزائف ہیں کہ اگر آپ وہ وزائف کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے جو پہلی والے روزے تھے ان کا اور جو ان سے وزائفوں کے ساتھ روزے آپ رکھیں گے ان کا اتنا سواب ہے کہ آپ قیامت تب اس کا سواب ایک شاخ نمات بڑے درخت کی ترہاں چلا آئے گا اور آپ کی تمام نسلیں موتبر ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جب تک آپ قیامت کے دن جنت میں نہ جائیں گے یہ آپ کے لیے جو وزائف ہیں فریاد کریں گے جو بھی ان سے مکمل طریقے سے اور احترام سے اور رمضان کا احترام کرے گی ان وزائفوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا میری رب العصد کا دیدار نصیب ہوگا اور جنت الفردوس میں جہاں پر روزے دار جائیں گے وہ ایک مقام ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگا اسی پیغام کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں رمضان کی فضیلتوں سے اپنے آپ کو بھر لو اپنی جھولیوں کو بھر لو انشاءاللہ تمام زندگی آپ جب تک آپ کی زندگی رہے گی خیر و برکت آپ کی گھر میں آپ کے تمام عزیز وقارت پر آپ کے والدین پر آل و اولاد پر پڑھتے رہے گی اجازہ دیجئے گا اگر میری یہ بات پسند آئے تو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ تمام لوگ نیکی ایک صدقہ ہی جاریہ ہوتی ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتی ہے تو یہ جو نیکی ہیں دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ سب لوگ وظائف سے اپنی جام دامن کو بھر لیں اپنے دل کے مقامہ کو بھر لیں اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ